ہیلو فرنڈز نمستے اسلام علیکم اور اس سمیت کے ساتھ کہ آپ چہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے اس سے سندر تو سورگ بھی نہیں ستیا بھائی چلے بھارت کا کسی بہت ہی خوبصورت ریل روٹ کے اوپر اور یہ ریل روٹ ہے بینگلور سے مینگلور کے بیج اور خوبصورت لوکیشن ہے ویسٹرن گھارٹ کی تو ستیا بھائی نے کہا دیا جی اس سے خوبصورت تو سورگ بھی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ سور سورگ میں چلنے والی ٹرین ستیا بھائی کو کتنا زیادہ خوبصورت نظارہ کراتی ہے اور ستیا بھائی کے ساتھ ستیا بھائی کے مدھی ہم سے ہمیں بھی کتنا زیادہ خوبصورت نظارہ کراتی ہے تو اس ویڈیو کا بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ سب دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ جرنیز کو انجائر کر رہے ہوں گے تھوڑا گھلہ بیٹھا ہم آفی چاہوں گا پر آج ہم لوگ یاترہ کرنے والے ہیں گومتیشور ایکسپرس میں جسے ہم لوگ یشونتپور سے مینگلور تک سفر کریں گے اور آپ لوگ میرے ساتھ خوبصورت سا گھار سیکشن انجائر کرنے والے ہیں ویسے ہم بہت ہی ایمپورٹن سٹیشن کو بھی کور کریں گے جیسے شاون بیلگولا حسن جنگشن اور سبرا منیم روڈ اس کے بعد اس روڈ کو تیہ کرتے ہوئے سفر کو تیہ کرتے ہوئے ہم لوگ پہنچیں گے مینگلور شام پانچ بجے ٹرین کا یشونتپور سے سات بجے کے ڈپارٹس ہے پیچھے ہماری ٹرین کھڑی ہوئی ہے یہاں سے ٹرین پریشون نمبر پانچ سے چل رہی ہے اور یشونتپور سے بہت سارے روڈ گیا ہوئے ہیں ڈلی ہاوڑا ترہ ترہ اگلے سار سمجھ جائے کہ یہاں سے آپ کو ہر جگہ کی لگ بھا گاڑی مل جائے گی تو کوئی دکت ہے نہیں بیسے آج ہم اس ٹرین کے اسی چیئر کار میں ٹرابل کر رہے ہیں بھائی ویسٹا ڈوم کی اس ٹرین میں دو کوچھ رکھتے ہیں پر بھائی ویسٹا ڈوم کے ماملے میں بھارت کی پہلی ٹرین ہے جس میں دو کوچھ ایک سارے لگا جاتے ہیں پر بھائی ویسٹا ڈوم میں اس ٹرابل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بہت رش ہوتا ہے پبلک جو ہوتی ہے وہ ٹوریزم پرپس سے ہی آتی ہے اور سب ہی لوگ کو باہر دیکھنا ہوتا ہے ڈورس میں اکیپائی ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے اس کے ایسی چیئر کار میں ٹکٹ کر رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرابل کر رہا ہوں کیونکہ بھائی ویسٹا ڈوم میں تو کھائی جرنیز آپ دیکھ چکے ہو جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ کیوڑیا جنگ شرط عبدی کی جرنی اور پونے کے بھائی ویسٹا ڈوم کوچ کی جرنیز دیکھ سکتے ہو پر یہاں گھار سیکشن ہمیں کور کیا ڈسکرپشن میں لکھ مل جائے گا لیکن اس سے پہلے اپنے ڈرین پیچھے کھڑی ہے چلی چلتے اندر اس کیسی چیئر کار میں بس ابھی پانچ مٹ میں ہماری جرنیز شروع ہونے والی ہے پیچھے لگتا ہے غریب رات کھڑی تھی کیا خوبصورت ہے جشوات پور بینگلور کا ہی متعلقہ خوری ریویسٹیشن ہے یعنی بینگلور سے بینگلور کرناٹرک کے یہ خوبصورت نظارے بیسٹرن گھاٹ کے بھی کیا بات ہے یہ آرزی قائم ہوئے واتر فال زفردست نظارے ہیں کتنی زیادہ گرین وی ہے دو ویسٹرڈوم کوچ لگے ہیں لوگ سپیہ بھائی کہہ رہا ہے کہ فل ہو جاتے ہیں ویسٹرڈوم ہر کوئی کھڑکی کے اوپر واسے ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے سیٹس تو خیر اللہ جبی اسے چہرکار کیے ہیں پر یہ لگ رہا ہے جیسے بینگلور چینی شتابدی کی یوز جو کھوچز ہوتے ہیں انہی کو اس کو ایلاؤٹ کر دی گیا ہے ورکی کمفرڈبل تو خیر ہے فرکوش تھوڑا سا پرانا لگ رہا ہے ویسٹرڈوم کی نسبت سستہ اچھا خاصہ ہوگا سات بجے ہمارے ریپارٹ چار ہوتا ہے ایسون خورسور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ پر حسن ایکسپریس بھی آج کی ہے یہ بھی حسن تک جائے گی ہماری ٹرین کے پیچھے پیچھے ہے موسم پہت ہی اچھا ہے بھی ڈنگلور کا ایک ایلویس ٹیشن ہے اسے سمارٹ ایلویس ٹیشن پر طور پر بنایا گیا ہے اس بی ایم ٹی ہے ایس ایم بی ٹی سرکوئی نام ہے یہ جینئر گزریاں ان کے نام پہ بنایا گیا ہے سمارٹ ریلویس ٹیشن ہے یہ دو ای ایم ڈی کھڑے ہوئے تھے وہ جو روٹ ہے دوستو وہ خامڑا دلی لائن کے لئے نکل جاتا ہے خامڑا کی طرف آنے جانے والی لائنیں بڑی تگڑی ہیں یہاں سے جو تمکور لائنیں وہ الگ ہو جاتی ہے یہاں سے دو سمپل گھمپلی لائن اور ہم لوگ بڑھ رہے ہیں خونکر لائن کے لئے ہر طرف کرینری ہے یہ خوبصورت روح ہے بھائی نرخت بڑے شاندار ہیں یہاں کوئی سرونگ نہیں ہے یہاں دھابے والا سین ہے چلتا پھرتا یہ ہے پلیٹ ایڈلی اور ساتھ میں بڑا اور یہاں پہ بڑے ہم نے تھرٹی روپس کے لئے اور یہ ہے مدور بڑا جو کافی فیموس ہوتا ہے ساوت میں بڑے ہمیں کافی مل چکی ہے اور ان سبی کا ٹیسٹ آپ کو میں بتاؤں گا ایک ساتھ بھائے لوگ بڑی ہاں سی کافی مل چکی ہے اب ساؤتھ انیا میں آ رہے تو آپ کو کافی جا دہ ملے چاہے سیادہ اور الی مونک بڑی ہاں کافی ملی ہے اور ساتھ میں جو مدور بڑا ہے نا کافی ٹیسٹی لگ رہے ہیں ساؤتھ میں کافی پروڈکشن ہے بھی بات اور پہلے جیسے ہی اچھا لگا تو ہم لوگ کا ایکسپیرینس ہمیشہ مدور بڑا کے ساتھ اچھا رہے ہیں جب ہی بھائے تو اچھا ہی رہے ہیں اور ساتھ میں کافی کے ساتھ اچھا لگتا ہے چاہے کے ساتھ نہیں کافی ملے جادہ اچھا ہے اور پلس بڑے ہیں یہاں پر اس کو میں نے ٹیسٹ کیا سواد کافی اچھا ہے جو اس کا کوہسٹ ہے فورٹی روپیز کے ساتھ اگر آپ لوگ ٹراؤل کر رہے ہیں بلکل رکمنٹ جاتے ہیں بلکل رہے ہیں بلکل رہے ہیں اندر سندیم بھائی کے نظارے بھی اچھے ہیں کیا بات ہے اتنی خوبصورتی اس سمندر کے ساتھ ساتھ کی پٹی گونے کی وجہ سے بھی یہاں پر پارشوں پر اچھا غصہ زور بنا رہتے ہیں اور دونی پارشوں کی وجہ سے وہ جو پروت آپ کو دیکھ رہا ہے وہ ہے وندگیری پروت اور یہاں ہم لوگ پہنچ گئے شامن پیلگولا یہاں اپنے پارشا روز کا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریکس یہ ہے پینگلور غبلی چنگ شتاب جی ایکسپریس جو کہ ابھی یہاں کھڑے ہیں فیلال بہت ہی فیاری ٹرین تھی اپنے لیچ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اس طرف کی کافی ٹرینیں دیکھیا لگ رہے ہیں دیکھا نہیں کر بھی وندگیری پروت کو زوم کیا اور یہ ہی ہے مورتی جسکہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا اسی کو گومتیشوار باہو والی کہا جاتا ہے اور لاسکہ میں وہ جو دو ویسٹڈوں کے کوچز دیکھ رہے ہیں وہ ہی ہیں ایکسپریٹی کوچز سٹرین کے مورتیشوار باہو والی یہاں پہ مہا مستبشیخ ہوتا ہے ہر بارہ سال میں پچھلا 2018 میں ہوا تھا اگلا 2030 میں ہوگا بینگلور سے 132 کلومیٹرز کی دوری لگ بھگت دو گھنٹے میں تیار کر جو ہم لوگ یہاں پہنچیں باتر ایک منٹ کا ہال تھا اور سندی بھائی کی ہلپ سے ہم لوگوں نے اس مورتی کو زوم بھی کیا بہت آپ کو پہنچنا ہے تو آپ کو لگ بھگت 600 سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا وندگیری پروت میں اور یہاں آ رہے ہیں تو بہت ہی اچھا لگئے آپ کو دیکھیں موسم کتنا خوبصورت ہے اور ناریل کے خیت ہی خیت ہیں سچ بتا رہو مزہ آگیا کبھی نہ کبھی شاون بلگولہ آئیں گے اس مورتی تقس بھی پہنچیں گے اور آپ کو وہ ولوگوں میں دکھاؤں گا قلال ہماری ٹرینڈ کے بس ایک منٹ کا ہال تھا اور ہم لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں دوستہ اچھا یہ ناریل کے خوبصورت رکھتے ہیں یہ تو بڑی یہ بردست پروڈکشن ہوتی ہے اس علاقے میں ناریل کی بھی یہ تو پھر کمرشل مقاصد کے لئے لگائے گئے ہوں گے کدرتی تو نہیں ہوگی ہونے حسن جنکشن صرف ایک ہی نام حسن جنکشن صرف ایک ہی نام نہ عباد نہ پور نہ نکر تو دوستو یہاں حسن پہ لگ بھگ ہماری ٹرین پوری خالی ہوچ کی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جو ٹو ایس کا جو کوجک آپ کی خالی سا ہو گیا ہے یہاں پہ سیمینٹی پور کھلومیٹر کی دوری کو تیہ کرتے ہیں ہم لوگ حسن جنکشن پہنچ گئے روٹ جوائن ہوتا ہے محسور کے لئے ایک لائن گئی ہوئی ہے ہم لوگ بڑھنے والے ہیں سکلیش پوروالے لائن کے تین پریٹ فارم کا اسٹیشن ہے کافی امپورٹن جگہ ہے یہاں پہ مطلب بینگلور سے حسن کے لئے کئی لوگ ٹرابل کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ اسٹوٹ پیارات آپ کو یہاں کھانے بینے چیزیں آسانی سے ٹرین کھالی ہو جاتی ہے کبھی اگر آپ کو اسٹرین میں ٹکٹ نہ ملے اور آپ کو ٹراؤل کرنا آرجینٹ ہو اس میں حسن سے آپ مینگلور تک ٹکٹ بک کریے اور یہاں تک آپ اسٹرین کے جنرل کلاس میں ایڈجسٹ کرتے ہو اپنی جنرل کو پورا کھیجئے بلکل دس بچ کے دس منٹ پہ ہم لوگ حسن جنگشن سے نکل چکے ہیں ٹریٹ میں ٹینکر کھڑا ڈبلیو ڈی پی ڈبلیو ڈی پی ہم لگ ڈبلیو ڈی ٹو違う ہم لوگ بڑھر ہیں سکلیش پرو لیکن ڈبلی ایک ڈبلیو ڈی ٹ Hill ڈال بڑے ان اوerin اسے مو تھے ڈبلیو Freedom ڈبل کinois میں سور میں ایک پیلس بڑا زبردست ہے بلکل کٹاؤں سے ہمارے ٹرین گزر رہی ہے پتھر ہو کے اور یہاں پہ بھلپوری بھی سرونگ شروع اچھ کے ٹرین کسی بھی لوکل کلچر کو ایکسپلور کرنے کے لیے ریلوے کی جنرل کلاس یا سب سے سستی کلاس ہی ایک اچھا طریقہ ہے وہاں جو کچھ دیکھنے کا ملتا ہے نا وہ اوپر والی کلاسوں میں نہیں دیکھنے کا ملتا ہے سکھلیش پر آج کے اور بہت ہی خوبصورت ریلوے سیشن لگ رہا ہے دیکھیں یہ پورا گیلا ہے بارش ہے اور آپ اسی سے انداز لگا سکتے ہیں کہ آگے گھار سیکشن کتنا خوبصورت ہونے والا ہے اور یہاں پہ وینڈرز جو ہیں چپس پلاو سبھی چیزیں بیچ رہے ہیں کافی خوبصورت ہے دوستے آگے گھار سیکشن آپ لوگوں انجار کر رہا ہے یہیں سے ہماری ٹرین میں یا تو بینکرز لگائے جائیں گے یعنی پیچھے سے دھککہ دینے جو آگے لگ جائیں گے اچھا جو آگے لگ جائیں وہ بریکر جو پیچھے لگ جائیں وہ بینکر دوستو جن لوگوں نے گوگلی مووی دیکھی ہے انہوں نے یہ سین ضرور دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو گروہ انہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور تو لاسٹ کا سین ہے وہ یہ سگلیش پر گو خوبصورت ریلو سیشن جہاں پہ اس سین کو درشائے گیا ہے چلیں اچھا بھر ہم نے وہ نہیں دیکھی اس لیے ہمیں آپ کی دوان پہ یقین ہیں کہ آگے کس چیز سے آپ کو روبرو ہونا ہے ابھی روبرو آج تو الفاظ کا چناؤ ہے آج تو ستے بھائی میں لکھناؤ والی اردو کی روح ہے آگے اپنی ٹرین کے دو لوگومٹی لگا دی جاتے ہیں مطلب ٹوٹل تین لوگومٹی ٹرین کے آگے ہیں یہ گارڈ کے ابن کتنے کھڑے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو گوڑز ہیں اس میں کتنے کبوز لگے ہوئے ہیں یہ گوڑز بھی انتظار کر رہی ہوگی کوئی بینکر اسے بھی ملے کبھی کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں منزلوں کا انتظار ختم سا ہو جاتا ہے ایسا ہی میرے ساتھ ہوا جب میں کارناٹک کے سبرمنیم گھاٹ سے ہو کر گزر رہا تھا مانو آج بھی جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو اس گھاٹ کے نظارے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں ان وادیوں میں کھوڑ جانے کے بعد من تو کرتا ہے کہ یہ ریل سفر کبھی ختم ہی نہ ہو کبھی خوبصورت سے جھرنے کبھی خوبصورت وادیاں بادلوں سے گھرے ہوئے پہاڑ ہماری آنکھوں کے سامنے لگتار آتے ہی رہتے ہیں ایک ریل سفر میں یا تو آپ اپنے خاص لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں یا تو ان لوگوں کی یادیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور ایسے ہی سندر نظاروں کے ساتھ یہ سفر خوبصورت سے کرتی جاتا ہے انتظار کس بات کا ہے؟ چلے دیکھنے اپنا خوبصورت سکلیشپور ستیا بھائی میں تو آج اچھے خاصے شائر کی روح آگئی ہے وہ بھی اردو شائر کی سکلیشپور سے گھاٹ سیکشن کا آغاز ہوتے ہیں یار بلکل ہی اہم آز وہاں کے جنگل کا گبان ہو رہے ہیں اوہ مائی کارٹ کمال کا نظار ہے ویسٹرن گارٹ ویسے ہی بہت خوبصورت علاق ہے خصوصاً بارشوں کے موسم میں اوہ مائی کارٹ یار کیا بات ہے یہ تو بہت ہی شاندار تھا یہ جا بجا چھوٹی چھوٹی آبشاریں بارش نے تو اس خوبصورتی میں اضافہ کر دیا اور اس خوبصورتی کی وجہ بھی یہ بارش ہی ہے کوئی ایسی جگہ رہی نہیں جہاں پر سبزہ نہ آ رہا ہو کیا بات ہے ٹنرلز کی بھی یہاں پہ کوئی کم ہی نہیں ٹنرلز سے یاد آیا ستیا بے کے ساتھ پچھلے دنوں کشمیر کی جرنی دیکھی ہے وہاں پہ ایک ٹنرل ایسی تھی جہاں دس سے بارہ منٹ مسلسل ٹرین چلتی رہتی ہے اس کے مقابلے ویسٹ کی ٹنرلیں تو بہت چھوٹی ہیں اگر وہ دس بارہ منٹ ٹرین رہتی ہے بھی اس کے ساتھ آپ سے اسے ٹنرل کو بھی کوئی آٹھ دس کلومیٹر کا تو ہونا چاہیے تو بہت گنا جنگل ہے زور ہے آج بارش کا بھی اس قابل تعریف ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس روٹ پر کام کیا ہوگا اس کو بنانے کے لیے اور ممبئی سے پونے کا روٹ تو اچھا خاصا پرانا بھی ہے یعنی اس زمانے میں جس زمانے میں ٹکنالوجی بھی نہیں ہوا کرتی تھی ہزاروں لوگوں نے محنت کر کے اس شاہکار کو تیار کیا ہے گپ اندھیری ٹرنل اب دھوپنے کر رہی ہے بارش کے فوراں بعد دھوپ سے ویسے ابس کافی ہو جاتے ہیں بارش کے فوراں اچھا بڑا تانس ہے اس طرح لگتا ہے دونوں طرف پاس اس پین کی جنگائشی شوڑی ہے یہ کتنا فرمان لگتا ہے دیکھنے ہاں سے شاہکار بھی بڑا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ سنگل لائن ڈیزل روٹ ہے اور یہاں پہ اب با رہی ہے ہماری ٹرین کی کروسنگ ہونے کی مینگلور سے اشاندپور کے بھی چلنے والی گومتیش اور ایکسپٹ سے ہم ہیں بینگلور سے یعنی اشاندپور سے مینگلور کے بھی چلنے والی میں اور جو اس کی دوسرا پیر اس سے ہماری کروسنگ ہونے والی ہے اچھا ڈیزل روٹ ہے پھر یہاں پر الکو ہو رہی ہے ہاں پہلی اپڑی اپڑی زور ہے ٹرین سے ہے ہاں پہلی اپڑی زور ہے ٹرین سے ہی ہے لیے جا رہی ہے وہ آ رہی ہے اور این گھاٹ سیکشن پر کراس ہوئے دونوں کا اب اسے انوبھتی ملی ہے جانے کی یہ بھی ایم ڈی لگے پیچھے پینکر پر دور ایک نہیں دو لگے پیچھے اچھا ڈبلیو ڈی چی فور لگا ہوئے گھڑز کا لکومورٹیو لگے پیچھے تلو لگے پیچھے 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 نارے سے دکھیں اور ہماری ٹرین بھی بڑھ رہی ہے مینگلور کی اور اب آپ لوگ سے ملاقات کرتا ہوں میں سوبرمنیم روڈ ریلوے سٹیشن وہاں کے کچھ خاص بات ہے آپ کو بتاتا ہے سٹیشنوں کے نام ہم کوئی پہلی بار سننے کا بھی رہے ہیں تو دوستو ٹرین کا سیکنڈ سیڈن کا کوچ کچھ ایسا دیکھتا ہوں اور یہاں پہ آپ انٹیئرز پہارا بیکھ سکتے ہیں ٹری پلس ٹو کی ارینڈمنٹ یہاں بھی دی ہے اور سٹیں کافی کمپٹیبل ہے ٹرین کی یہ ہے ہماری گوم ٹیش شہر ایک سپیٹ تو دوستو یہ ہے مینگلور کی سپیشل بانس اور نورمالی لوگ یہ ہی کھاتے ہیں مینگلور پر ان کو کافی پسند آتا ہے اور اسے ہم لوگ کافی کے ساتھ ٹرائے کر رہے ہیں میں نے ایک بائٹ ٹیسٹ کر لی کافی اچھا ٹیسٹ ہے آپ لوگ ٹرابل کر رہے ہیں بلکل ریکمینڈڈڈ ہے کچھ اویلی جیسا فیلنگ نہیں آ رہی ہے اور کافی سپونجی ہے ٹیسٹ آپ کو سویٹ اور سالٹی دونوں کا کومیشن ملے گا اور اس کے ساتھ کافی ضرور ٹرائے کر جیگا ساؤس میں چائے سے زیادہ کافی کا زہور ہے اس کا مطلب ہے یہاں ہم لوگ ٹو سیونٹی ون کلومیٹرز کے دوری کو تیہ کرتے ہوئے دو بچ کے پندرہ منٹ پر آج گئے ہیں سوبرمان نیم روڑ دوستو یہاں ہمارا ریوڑ دو پچیس کا تھا تھوڑا سا پہلے آگئے ہیں جو آگے بریکرز لوکوموٹیو لگایا ہے ٹرین میں انہیں یہاں سے ہٹا دیا جائے گا سنگل لوکوموٹیو کے ساتھ ٹرین اپنے سفر کو مینگلور تک پورا کرے گی لگ بھاگ ستر اسی کلومیٹر ہے مینگلور یہاں سے پر ابھی ہمارے پاس دھائی گھنٹے تک سمیں رہے گا ستر سے اسی کلومیٹر کے لیے بھی ڈھائی گھنٹے دوستو فیلال ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سبرمان نیم روڑ اور میں آپ لوگ کو بتا دوں یہاں پہ جو کئی سارے پوجہ ہوتی ہیں کبھی کوئی مانگلک دوش کی پوجہ اور بھی کئی پوجہ میں کیسے سمجھا ہوں آپ لوگوں کو میرے کو بھی اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے شادی بیوا سے پہلے جو کئی دکتیں آتی ہیں جو نیوارن ہوتا ہے اور بھی جو جنگی سمجھے ہیں ہوتی ہیں جو پوجہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے اس کے لئے کوکے گھاٹی سبرمانیم نام کا مندر ہے اسے کوکے گھاٹی کہتے ہیں اس لئے جگہ کا نام سبرمانیم روڑ پڑا اور دھرمستھلا کا نام آپ لوگوں میں سنا ہوگا جہاں بھائی سچین تندلکر جی بھی آئے ہیں اپنی پوجہ وغیرہ کرانے درشن کے لئے آمتہ بچن جی بھی آئے ہیں ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں یہاں ہم لوگ آدھے گھنٹے کے لئے رکے ہیں اب اس کے بعد نکل جائیں گے ہم لوگ مینگلور کی اور باقی جو سٹیشن کا بہت ہی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے ہری بھری جھاڑی وغیرہ سٹیشن کے کافی کاریب ہیں پہن ہماری یہاں اچھے خاصے سمیہ کے لئے رکی ہے دیکھیں آپ لوگ کیا ویو ہے خوبصورت ہے ایتھنے نیچول ایٹموسویر میں اگر ٹرین رکھتی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے اور سچ میں بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ اس ٹرین میں ٹرابل کر رہے ہو تو کافی مزا آنے والا ہے ضرور اس ٹرین کو لیجئے اپنی چرنی کے دوران کچھ نہیں تو ٹائم پاس کے لئے لیجئے تو اس سیکشن کو ضرور انجوائی کیجئے تو اس پر فائنلی ہم لوگ آجکے اپنے کوچ میں واپس اور اچھے خاصے ہوت کے باگ چل چکا ہے سوبرومن نے روڈ سے بھی اور دیکھیں کوچ کافی خالی اپنا اسی سی کا ملب اسی چیئر گار کا اور ٹو ایس بھی کافی خالی تھا تو اگر آپ اس ٹرپ میں ٹھاول کر رہے ہو تو اسی کو دکت نہیں ہوگی اگر ایمپورٹن سامان ہو گیا رہا ہے تو اسی میں اسی کو پروفر کیجئے ورنہ ٹو ایس میں بھی آپ کو دکت نہیں ہوئے والی اور باقی موسم بھی کافی اچھا ساتے بے نے تو کافی انجوائے کی ہے اس گھارٹ سیکشن کو اور اور یہاں بے بینکر لوکوموٹیو جو ہماری ٹرین کے تھے وہ ہم اٹیج کر دی جا چکے ہیں اس گھوٹس ٹرین میں دو کہ اب اس گھوٹس ٹرین میں ساتھ جائیں گے یہ سارا ہی روٹ ٹیزل ہے یہ بھی ایم ڈ ہے ال کو نہیں ہے بھی تک کوئی دیکھنے کا ملا ایم ڈ ہے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کب سارے کبوس ٹرین ہوں کبوس ٹرین ہے یہ شاید ہی اب لوگوں نے اس دکھیوں یہ تنی لائن میں لگے ہیں نے کہا کہ گاہ کون سا ریور جوو بھی یہ پر اچھا خا سا بڑا ہے انڈیا کے ریل پول بڑے کمال کے کب سے کھڑے ہوئے ہیں کوروں کے زمانے سے وہ جو سب سے نمائی نام ہے وہ ہاورا بریچ کلکتہ میں کیا بات ہے بڑا خوبصورت نظار ہے اس کا بھی بارشوں کی وجہ سے دریاں بھی زوروں پہ مٹی بڑی بڑی سرخ ہے یہاں کی مٹی بڑی سرخ ہے اگرہ تو دوستوں فلحال ایک تگڑا رسک لیتے ہوئے ابھی ہم لوگوں نے روکٹ میں کیا روکٹ میں ٹکٹ کرالیا ہے جو کی مینگلور جنکشن سے مومبائی بیٹھ میں چلتی ہے فلحال میں ہوں ابھی گومتیشور ایکسپرس مجھس کا آرائیبل ٹائم میں ایگلور میں پانچ بجے کا ہے اور کیا روکٹ کا ڈپارچر 4.35 پیم کا ہے اب دیکھتے ہیں ملتی ہے کی نہیں اور جیسا کی لگ رہا تھا مجھے دیکھیں بنتاولا ہماری ٹرین پہنچی تھی 3.45 پہ تو مجھے لگا 4.15 تک پہنچ جائے گی اس لئے میں نے رسک لے لیا کیونکہ مجھے کافی دنوں سے اکشا تھے کی کیا روکٹ میں میں جرنی کروں تو دیکھتے ہیں ملتی کھ نہیں اس لئے میں نے ٹکٹ کا رہا تھا کہ یہ رسک تھوڑا کم ہو امانڈ ٹھوڑا کم جائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کریں ساڑھے چار اس نے نکل جائنا ہے پانچ بجے ستی ہے بھئی کی ٹرین کا ٹائم ہے پہنچنے کا یہ بھی ای 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 بی کو روڑی ای 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 بی کو تو دوستو ہماری اگلی جرنی ہی اس میں ہونے والی ہے دکھئے اس کا دردی پاک چرہ ابھی جس 20 میٹ باہدی ہے یہاں سے بانگلوری ممبئی کیا روکیٹ پیار سے ریل فینس اسے روکیٹ گلاتے ہیں تو ہم بھی اسے وہی بلائیں گے چاہ ممبئی بانگلوری روکیٹ ایس پریک تو دوستو یہاں کافی تکڑا رسک لیتے ہوئے ہم لوگوں نے کرائے تھا اس میں ٹکٹ اور یہاں پہ اپنی ٹرین بھی آج کیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اگر مجھے انسٹرگرام میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اسٹرڈی ہے ترین گرو وہاں بھی میں اس کے کچھ اپ ڈیٹس دینے والا ہوں ویسے جو جرنی تھی ہماری گومتیشور ایکسپریس میں بہت ہی کمال کی تھی جو روٹ ہے اس پہ آپ آنکھ موند کے بھروسہ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت روٹ ہے اور کافی مزہ آیا مجھے اس جرنی میں امید کرتا ہوں آپ نے بھی میرے ساتھ اس جرنی کو انجوئے کیا ہوگا آپ دیکھتے ہیں یہاں سے گوہ تک سفر کیسے رہتا ہے اب اس میں ہونے والا ہے بھائی تو یہ ویڈیو بھی جلدی آپ کو چینل میں دیکھنے کو ملے گا آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا ایسے ہی میرے ساتھ آل انڈیا ٹرابل کرتا رہی ہے نئے نئے روٹس کو ایکسپلور کرتا رہی ہے ملیں گے جلدی تب تک لیے جائے ہندوستوں جب مینگلور سے ممبئی کے درمیان میں آتا ہے کہیں اس روٹ کا شمار تو بھارت میں یقینی طور پر ٹاپ فائیو خوبصورت ترین روٹس میں ہونا ہی چاہیے خوبصورت ویسٹرن گھاٹ کا علاقہ دکھایا جا رہا تھا بینگلور جشونت پور بھی بینگلور سے ملہکہ ہی کوئی ریلوے سٹیشن ہے وہاں سے مینگلور کے بیچ ستیابائی نے یہ جرنی کی جو سٹیٹ کرناٹک میں پڑھتی ہے اور جو خوبصورت ویسٹرن گھاٹ آیا تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا کیا کمال کے نظارے دیکھنے کو میرے تھے پہاڑی سلسلہ اتنی زیادہ گرینری تھی ایمازون کے جنگل ہونے کا گمان ہو رہا تھا اتنی تیز بارش تھی کہ جا بجا چھوٹے چھوٹے جرنے پیدا ہو گئے تھے اور بعض دفعہ تو اچھے خاصے بڑے جرنے بھی دیکھنے کو مل رہے تھے بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا دریا اچھے خاصے ابرے ہوئے تھے ان مسلسل بارشوں کی وجہ سے اور ناریل کے پیڑ جو خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے وہ اپنی مثال آپ تھے ستیہ بھائی نے راستے میں آنے والے سٹیشن کے بارے میں بھی معلومات دی اور ایک سٹیشن کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ کسی فلم کی شوٹنگ اس سے سٹیشن کے اوپر ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتا رہے تھے کہ حسن جنکشن کا نام لے رہے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ جس سٹیشن جس جنکشن سے آگے ویسٹرن گھارڈ کا آغاز ہونا تھا وہ بھی بہت ہی خوبصورت جنکشن تھا اور ستیہ بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں سے آگے خوبصورت ویسٹرن گھارڈ کا آغاز ہونے والے ہیں وہاں پر بھی بارش ہوئی تھی اور آگے تو پھر بارش نے سامہ باندھا ہوا تھا خوبصورت نظارے دیکھنے کو مل رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا ہی پیور ڈیزل روٹ تھا ایسے میں ستیہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ہماری ٹرین کے ساتھ ہے اگر آپ نیچے کی طرف آتے ہیں تو آگے لگائے جاتے ہیں بریکر لوکوموٹیو اور اگر ٹرین نے چڑھائی چڑھنی ہوتی ہے تو پھر پیچھے لگائے جاتے ہیں بینکر لوکوموٹیو اور وہ سارے ای ڈی ایم تھے اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ روٹ سب کا سب ای ڈی ایم کے نام ہی کر دیا گیا ہے ہمیں ایک بھی ہل کو دیکھنے کو نہیں ملا جو بینکر لگے تھے جو بریکر لوکوموٹیو لگے تھے وہ سارے ہی ای ای ایم ڈی تھے اور ایک ٹرین کا کراس پڑا جو ادھر سے آ رہی تھی یہ وہی والی ٹرین تھی جو یشونت پوریاں بینگلور سے بینگلور کی اور جا رہی تھی ٹرنلز بے تہاشا تھے لیکن بہت زیادہ لمبے نہیں تھے کیونکہ میں نے ستیا بھائی کے ساتھ کچھ دن پہلے کشمیر کے ایک جرنی دیکھی ہے وہاں پر اتنا لمبا ٹرنل دیکھنا کو ملا کہ ستیا بھائی نے کہا کہ اس ٹرنل میں داخل ہونے کے بعد ٹرین کو دس سے بارہ منٹ لے لیتی ہے تو ایسے میرا خیال ہے کہ اس ٹرنل کی لمبائی کو یاڑ دس کلومیٹر تو لازمی ہونی چاہیے جہاں پر اتنے لمبے ٹرنل تو نہیں تھے لیکن چھوٹے چھوٹے خوبصورت خوبصورت ٹرنل تھے اور تعداد تو کاؤنٹ لیسی تھی اچھی خاصی تعداد تھی دجنوں میں یہ ٹرنل دکھائے جا رہے تھے کچھ ایک راستے اچھے خاصے پور خطر بھی تھے سو سن جو بریج کے اوپر سے بریج تو نہیں کہہ سکتے لیکن چھوٹا سا ایک تھا سپیسہ اس کے اوپر سے گزر رہی تھی تو نیچے جو ایک جھرنے کا نظارہ تھا وہ اچھا خاصا خطرناک تھا پھر جو ایک تگڑا سا بریج آیا تھا جس کے اوپر خوبصورت دریا تھا وہ نظارہ بھی بہت شام تھا لیکن جو نظارہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگا وہ یہ تھا جس میں ایک پہاڑ کا دور سے نظارہ دکھائی دے رہا تھا اور اس دور تک بھی گرینری گرینری چھائیو تھی ایسا رہتا تھا جنیچے بہت ہی ایک کھنا جنگل ہے ستیابی کہتے ہیں کہ آپ بینگلور میں ہیں یا مینگلور میں ہیں کچھ وقت آپ کے پاس دستیاب ہے تو اس خوبصورت راستے کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ تفریح کی تفریح ہے اور سفر کا سفر ہے اور کہہ رہے تھے کہ ویسٹا ڈوم دو لگائے جاتے ہیں اور یہ انڈین ریلوے کی واحد ٹرین ہے جس کے ساتھ دو ویسٹا ڈوم کوچ لگائے جاتے ہیں یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سیہاتی مقاصد کے لیے بھی لوگ اس ٹرین کو کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں ستیابی نے ویسٹا ڈوم کی بکنٹو نہیں کروائی کیونکہ وہ بتا رہا تھے کہ جو ہی ویسٹن گھارڈ کا آغاز ہوتا ہے تو سب لوگ کھٹکی کے اوپر آکے چپک جاتے ہیں کیونکہ اس کے لیے انہوں نے اچھی خاصی مہنگی ٹکٹ دی ہوتی ہے ستیابی نے نارمل ٹکٹ کروائی تو اس کے بدلے انہیں روٹین کی سیٹی ملی لیکن وہ نظاروں کو بہت سارے نظاروں کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ریٹ ٹرین میں لوکل کرچہ بھی دیکھنے کو مر رہا تھا کوئی پریمیم کلاس نہیں تھی اور ایک خان پان کا سلسلہ بھی جاری تھا جو ٹرین سے حاصل کیا جا رہا تھا تو مقامی کھانے کھانے کا بھی موقع میسر آ رہا تھا خوبصورت پہاڑی نظارے دیکھنے کا بھی موقع میسر آ رہا تھا تو ستیابی نے آج بھارت کا ایک خوبصورت ریل روٹ ہمیں دکھائے جس کو دیکھے بہت زیادہ اچھا لگا یہ ساری خوبصورتی بارشوں کی وجہ سے تھی اور اسی بارشوں کی وجہ سے آج بھی خوبصورتی ہے اور یہ جو صدا بہار خوبصورتی یہاں پر نظر آ رہی ہے درختوں کی وہ بارشوں کی وجہ سے تھی اور ناریل کے درختوں نے تو بلکل محول کو زبردست بنائی ہوئا تھا جو ایک چیز منفرد دکھائی دی رہی تھی وہ یہاں کی سرخ رنگ کی مٹی تھی شاید بارشوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس مٹی کا رنگ پاکستان یا انڈیا کے دوسرے میدانی علاقوں کی مٹی کی نسبت اچھا خاصا مختلی لگ رہا تھا اور یہ یہاں سے جو سمندر ہے بہیرہ یارہ بھی پڑھتا ہے شاید اس سائٹ پہ وہ زیادہ دور نہیں تھا اور ستیہ بھائی نے رسک لیتے ہوئے پیش کی ٹکٹ کروالی ہے ٹرین کا اور بیسٹ لیک ستیہ بھائی کی کہ وہ ٹرین سے پہلے اس ٹرین کے نکالے سے پہلے اس ٹرین کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو بہت ہی کم مال کی جرنی تھی اور ستیہ بھائی کے ساتھ اس خوبصورت ترین روڈ کو دیکھے بہت زیادہ اچھا لگا اگر آپ ایک ریل فین ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں سینل کو پر ایک لمبا کونٹینٹ موجود ہے انڈیو ریلوے کو لے کے آنے والے دنوں میں بھی آتا رہے گا اب اپنی سجاشن کے سلسلہ جاری رکھئے گا ہم بہت جلدی سمیت کے ساتھ ملیں گے جب ہم اگلی بار ملیں آپ اسی طرح ہستے بستے اور مسکراتے ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے کر اس وڈیو کی امتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ